پاکستان میں آئندہ چار سال کے لیے تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پاکستان میں پورے کے پورے پاکستان میں ایجوکیشنل ایمرجنسی لگا دی گئی ہے بلکل اور بہت اچھی بات ہے خیر یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا فضیر اعظم شہباد شریف کل تعلیمی ایمرجنسی نافذ کرنے کا بازہبتہ اعلان کریں گے ان پتبختوں کو اب بھوش آیا جب پانی سر سے گزر چکا ہے یہ یاد رکھیں چلو میں امید کی کرنڈ بغیرہ کا ڈرامہ شروع کر دیتا ہوں دیرہ ہے درست آید لیکن بدنیتی یا مجبوری بلکل ٹھیک مدرسہ نہ ہو مارڈن سکول ٹھیک ہے اب یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے جب کسی حکومت کے اوپر لوگوں کو اعتبار نہیں ہوتا اعتماد نہیں ہوتا تو اس حکومت کا چلنا بھی مشکل ہوتا ہے اور وہ حکومت ملک کو چلانے میں بھی مشکلات کا شکار رہتی ہے کہا یہ جاتا ہے کئی ایکسپورٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ جی دو طرح کے لوگ ہوتے ایک ہوتے ہیں تعلیمی آفتہ اور دوسرے ہوتے ہیں پڑے لکھے مطلب جنہیں صرف لکھنا پڑنا آتا ہے لیکن وہ تعلیمی آفتہ یہ ایڈکیشن نہیں آصل کی ہوتی انہوں نے ہوتے ان کی سوچ جو ہے وہ جاہلو والی ہوتی ہے مستان اور ہم ایک ہی دن میں آزاد ہوئے پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو صبح آٹھ بجے آج وہ دنیا کے سپر طاقت بننے کے خواب دیکھ رہا ہے اور ہم دیوالی اپن سے بچنے کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں کہ ٹیکس بکس کے اندر جو دوسرے ریلیجن کے خلاف مواد ہے جو مٹیریل آپ لوگوں نے رکھا ہے دوسرے ریلیجن کے خلاف کدا کے لیے پلیز پلیز جس کا طرح سے بھی آپ لوگوں کو اکل آتی ہے اس کو ہٹا دیجئے اب یہ پاکستانی آپ کرنے لگ پڑے ہیں انہوں نے بات کرنے شروع کر دیا کس کا انجام کیا ہونا ہے دیکھیں اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا ہمیں ایک ڈائلوگ کرنا ہے بامی طور پر ایک رستہ نکالنا ہے تاکہ آگے جائیں ہم جو ہیں ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں یہ جو لفظ ہے اظہاری بات ہے اس کو انڈین میڈیا اور انڈیا بارا ہائلائٹ کر رہا ہے نمشکار دوستو جہن پاکستان میں آئے دن جہادی دوسرے دیشوں میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پاکستان اپنے خود کے دیشوں میں آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں جیسا کہ کچھ دن پہلے اسرائیل کے نام پر پاکستانی جہادیوں نے کیف سی میں آگ لگا دیا تھا وہ بھی ایسے نہیں بقاعدہ مسجد میں اعلان کے بعد کیف سی پہ حملہ ہوا تھا ایسے ہی دنیا بھر میں اگر کچھ ہوتا ہے تو پاکستانی خود کے گھر میں آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں اس کا کارڑ یہ ہے کہ پاکستان میں ایڈوکیسن سسٹم کولیپس ہو گیا ہے وہ بھی آج سے نہیں بلکہ پچھلے ستر سال سے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی حالت آج اتنی خراب ہے ایک ریپورٹ کے مطابق پاکستان میں لگ بھر تین کروڑ بچے ایسے ہیں جو سکول نہیں جاتے ہیں اور جو بھی جا رہے ہیں وہ یا تو مدرسہ میں جا رہے ہیں یا پھر جو امیر ہیں وہ سکول جا رہے ہیں انہی سب کو دیکھتے ہوئے پاکستان اگلے چار سالوں کے لیے ایڈوکیسن ایمرجنسی لاغو کرنے جا رہا ہے تاکہ جو آنے والی نسلیں ہیں جس پہ پاکستان کا فیوچر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آج کی نسلوں کی طرح نہ ہو جائیں صرف جہادی نہ کرتے پھرے پاکستانی میڈیا یہاں یہ بول رہا ہے کہ پہلے مدرسہ بند کرو کیونکہ مدرسہ سے پڑھنے سے اچھا ہے کہ بچے پڑھے ہی نہ آج بھارت کا ایڈوکیسن سسٹم دیکھو کیا ہمارے بچے ان کی برابری کر سکتے ہیں مدرسہ کی ضرورت نہیں ہے بچوں کو بھارت جیسے ایڈوکیسن چاہیے جو دیش کو آگے لے جائیں ہماری طرح جہادی نہ کریں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں یہ اب جو تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان ہے اور جتنے مسائل ہیں اس معاملے میں ہم بڑھ پائیں گے اتنے بچے اٹھا کے ایک کروڑ ستر لاکھ سکول چار سال میں پہنچا پائے گی حکومت میرے کولمز کے کوئی تیرہ مجموعے اس بات کے گواہ ہیں کہ وقفے وقفے سے ایڈوکیسن اور پاپولیشن ایمرجنسی دونوں میرے لیے کیمپین میں نے سالوں پہلے کئی بار چلائی ان بطبختوں کو اب بھوش آیا جب پانی سر سے گزر چکا ہے یہ یاد رکھیں چلو میں امید کی کرن بغیرہ کا ڈرامہ شروع کر دیتا ہوں دیرہ ہے درستہ ہے لیکن اس کے بعد ایک خوفناک سوال ہے جتنا نصاب پاکستان کے جو لور کلاسز شروع جہاں شروعات جہاں فاؤنڈیشنز لکھی جاتی ہیں جتنا گھٹیا جتنا بازاری جتنا سطح اگر وہ بلند نہیں ہوتا اسادزہ کا میار بہتر نہیں ہوتا آپ کا جو سیلبس ہے بچوں کا وہ بہتر نہیں ہوتا جب تک تعلیم کا میار اسادزہ کا یہ انڈر پیڈ لوگ ہیں چپلاسیو جتنی تنخواہ ہیں آپ کے ٹیچرز کی اچھا اور انوائرمنٹ پھر فیملی یاد رکھنا بہت ضروری ہے بھوکا نگا خاندان اببا مارنڈے اچپینا بے بینوں چخار صاحب صرف پنجاب میں ایک لاکھ سے زائد اسادزہ ہیں جو قلت ہے شوٹے جب میں کوالٹی آف ٹیچر یا اس گوست ٹیچر کی بات نہیں کر رہی ایک لاکھ خالی جگہ آپ ایک لاکھ خالی ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں میں تو اس بات پہ اور دکھی ہوں کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک جو ہے اندوستان سے نہیں سیکھتے اب وہاں پہ کرالہ ہے وہاں پہ ڈلی ہے کرالہ میں نوے فیصد بچے سکولوں میں جاتے ہیں جوتی باسو نام کا ایک وہ چیف منسٹر تھا اس نے یہ کیا آپ کا کیجری وال ہے کیجری وال کے سکولوں میں نائنٹی نائن سیون پرسن وہ کہتا ہے کہ میرے جو بچے پریمی سکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے ریزرڈ جو لوگوں کے بڑے مہنگ سکولوں سے بہتر ہے اور اس کا یہ وعدہ ہے کہ چار لاکھ بچے ان سکولوں سے پریمی سکولوں میں آئے ہیں ایک جملہ دیکھو بات سنو علم حاصل کرو چاہے چینج جانا پڑے مسجدیں ہماری ان کو یوٹلائز کرنے کے لیے کریئیٹیف تھنکنگ کی ضرورت ہے چاہے پہلی کیجی کوجی ٹائپ بنیادی کروڑوں میں مسجدیں پڑی ہیں ملکل صحیح حصول علم رب زدنی علمہ یہ کرنا نہیں چاہتے یہ بدبخت ورنہ کونسی مسجد ہے جس میں سو بچا نہیں جا سکتا ہے یا پچاس نہیں نمازیں بھی پڑھیں ملکل ٹھیک مدرسہ نہ ہو مارٹن سکول ٹھیک ہے مارٹن سکول ہے پاکستان کی ایک مذہبی جماعت جمعیت علماء اسلام فضل و رحمان ان کی جو یہ جو پارٹی ہے اس کے سربراہ نے کل ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک سپیچ کی اور کہا کہ بھارت جو ہے وہ تو سپر پاور بننے جا رہا ہے اور ہم جو ہیں ڈیفالٹ ہونے کے قریب ہیں یہ جو لفظ ہیں ظاہری بات ہے اس کو انڈین میڈیا اور انڈیا بوڑا ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ بھائی دیکھو کیسا وقت آگیا ہے کہ جو ملک ہمارے ساتھ ازاد ہوا تھا آج وہ خود مان رہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہار رہے ہیں ہم پیچھے ہیں اچھا جب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ڈیٹا دیکھتے ہیں جب آپ اس کوئسٹن کو اڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیوں ہمارے پولیٹیشنز اس طرح کی سپیچز کر رہے ہیں تو وہ پھر اس کا کمپیریزن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ انڈین جو گروت ہے جی ڈی بی گروت ریٹ ہے وہ تو تقریباً سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ پہ چل رہی ہے مطلب یہ ایک لیول بن چکا ہوگا اور جو اگر دیکھا جائے جو جسے کہیں گے نا جی ڈی پی پر کیپٹا انکم جو ہے جسے نومینل کہا جاتا ہے وہ تقریباً چھبی سو ستائی سو کے قریب ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو انفلیشن ریٹ ہے وہ پانچ پرسنٹ ہے ہمارے یہاں تیس پرسنٹ انفلیشن ریٹ تیس پرسنٹ سے بھی زیادہ ہمارا انفلیشن ریٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ دیکھ لیں بھارت کا وہ ایک چھر یا دو پرسنٹ ہے ہمارا اب ایکسپورٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے جی صرف ایک کورٹر میں ان کی جو ایکسپورٹ ہیں پہلے کورٹر جنوری سے مارچ دوہزار چوبیس میں وہ سوہ سو بلیون دولر کی ایکسپورٹ آپ ایمیجن کر لیں اب یہ پاکستانی آپ کرنے لگ پڑے انہوں نے بات کرنی شروع کر دیا جیسا کہ آپ نے دیکھی لیا پاکستان کے ایڈوکیشن سسٹم کا کیا حال ہے کیونکہ پچھلے ستر سال سے بس جہادی بنا رہے ہیں اور ایمیرکن ڈالر لے کے مدرسے میں جہادی بنا رہتے اور اسکول پر دھیانی نہیں دیا وہی بھارت ستر سال اپنے روٹس کو مجبوط کرنے میں لگا دیا اسی لئے آج پاکستانی سنسید میں بھی بھارت کی تاریف ہو رہی ہے پاکستانی آج سنسید میں یہ بول رہے ہیں کہ بھارت کے ساتھ پاکستان بھی آزاد ہوا تھا آج بھارت سپر پاوت بننے جا رہا ہے اور پاچویس سب سے بڑی اکنومی بن گیا ہے اور دوسری طرف ہم کا ٹورہ لے کر ادھر سے ادھر فٹتے فر رہے ہیں بس بھیک مانگ رہے ہیں آج ہماری حالت کس نے کیا ہے ہم سب جانتے ہیں ہماری حالت کب سدھے گی آپ کو اس کے بارے میں کیا کہنا ہے آپ نیچے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آج کے لئے اتنا ہی جہن